جدہ سے پاکستان کی ائرپورٹ پر اترتے ہی کول آفتاب اور ذلکر نین کا سفر عشق کا ہوا اختتام سفر عشق کا اختتام کے بعد بغیرتی اور بہیائی کا سفر دوبارہ سے شروع ہو گیا اصل میں اگر کسی نے چائلڈ ابیوز دیکھنا ہے تو پاکستانی ویلوگرز جو کہ اپنے بچوں کو اپنے کونٹنٹ کا حصہ بنا رہے ہیں اپنے پرینکس کا حصہ بنا رہے ہیں اگر کسی نے چائلڈ ابیوز دیکھنا ہے تو ان کے ویلوگ کا وزٹ کریں آپ کے سکرپٹڈ پلان میں بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ آپ کول کو بیاء کے نہیں لائے بھلکہ کول آپ کو بیاء کے لے کر آئی ہیں اور آپ کی کٹائی سے اس طرح محسوس ہوا ہے کہ آپ خریدے ہوئے گلام ہیں شوہر نہیں یا نہ ہی داماد السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں جناب دشمنان پاکستان نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کو اٹیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے پاکستان اپنی موت خود مرے گا یہ ایک کنٹری نے کہا تھا پاکستان کے لیے تو آج جب میں فیملی کونٹن کریٹر اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں بہیائی بڑھتی ہوئی بہیائی بغیرتی کو روج کے اوپر دیکھ رہی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو پاکستان کی نوجوان بہیائی جو آج کل جنریشن ہے ہماری وہی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے کافی ہے جناب ابھی میرے سامنے سے زلکر نین اور کمل آفتاب کا ویلوگ گزرا جس میں جناب پہلے تو عمرے کے ویلوگ کی بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیسی عبادتیں کرنے جاتے ہیں جس میں یہ کیسا آپ کا سفر عشق ہے جس میں آپ مگن ہی نہیں ہے عشق کا تو سفر وہ ہوتا ہے کہ ایک معشوق اور عاشق کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن سوری تو سے آپ کے درمیان کیمرہ ہر جگہ رہا ہے آپ کو ڈالر کی فکر ہر جگہ رہا رہی ہے وہ عبادت ہی کیسی جس کا فوکس سارا کا سارا جو ہے وہ کیمرے اور ویلوگنگ کے اوپر ہو جناب آپ احرام بانتے ہیں تو آپ کی عبادت کا سفر شروع ہوتا ہے احرام بانتے یہ نہیں ہے کہ آپ فارغ الوقت ہیں آپ کے پاس بہت ٹائم ہے تو آپ اس میں کیمرہ پکڑ لو ادھر سے کیپچنگ کر لو ادھر سے ہاستہ مار لو ادھر سے یہ کہہ دو یہ کون سا سفر عشق تھا یا عشق کا مزاق تھا عمرہ آج کل عمرہ ایک عبادت ہے اس کو کانٹنٹ کا حصہ مت بنائیں آپ عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ادھر سے کیمرہ ادھر سے کیمرہ عمرہ کا جو بائیس دن کا ہوتا ہے یا پنہ دن کا اس کا آپ ائرپورٹ پہ جب احرام بانتے ہیں تو جب واپسی تک جو آپ پاکستان تک آتے ہیں مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں یہ آپ کی کون سا عبادت تھی جس میں کیمرہ آپ کے ساتھ ویلوگنگ آپ کے ساتھ آپ کو مطلب جس رب نے آپ کو اتنا عطا کیا اس رب کے لئے آپ خالی ایک مہینہ بھی نہیں دے سکے آپ عمرہ کی عبادت میں ایک مہینہ کے لئے ویلوگنگ چھوڑ بھی سکتے تھے لیکن نہیں آپ کو شاید ڈر تھا کہ جو رازق کی عبادت میں ہم مصروف ہو گئے تو ہمارے ویوز کم نہ ہو جائے ہماری ریٹنگ کم نہ ہو جائے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی کانٹنٹ کریٹر عبادت جیسی عظیم ایک عمل کو بھی اپنے کانٹنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ کیسا سفر عشق تھا جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر بار میں عمرہ پہ جاتا ہوں تو ایک غلطی وہاں پہ چھوڑ کے آتا ہوں لیکن ساری غلطیاں آپ واپس لے کر آتے ہیں اسی طرح آپ کی پاکستان ائرپورٹ پہ اترنے کی دیر ہوتی ہے کہ آپ کی بغیرتیاں اور بہیائیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں جناب پھر اس کے بعد یہ کیسا عشق تھا ہمارے بڑوں سے ہم پوچھتے تھے کہ عبادتوں کی قبولیت کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ عبادت ہماری قبول ہو گئی ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب عبادت کا آپ کی اوپر اثر ہو جائے نا جب آپ کو اپنی پرسنیلٹی میں اس کا اثر نظر آنے لگے نا پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کی اوپر آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے تو یہ کیسی سفر عشق تھا یہ کیسا عمرہ تھا جس کے بعد آپ پہلے سے زیادہ بغیرتیوں میں مصروف ہو گئے ہیں پہلے سے زیادہ آپ بہیائی بغیرتی گھر کی عورتوں کو کھول کے دکھانا یہ کیسا مطلب کوئی چینج آپ کے اندر نہیں آیا صرف آپ کانٹنٹ کرنے کے لیے گئے میرا سوال یہی ہے کہ یہ کون سا عشق تھا جہاں پہ عاشق اور معشوق کے دوران ویلاغنگ بھی تھی عشق کا جو سفر ہے نا عشق کرنا اللہ سے بڑا اس کے لیے جگرہ چاہیے اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو دنیا کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے دنیاوی چیزوں کو material کو سائیڈ پہ رکھنا پڑتا ہے لیکن sorry to say جو عشق کا منظر آپ نے دکھایا اس کو دیکھ کے تو رونا آ گیا کہ یہ تو عشق کا سرہ سر مزاق ہے اور عبادتوں کا مزاق ہے دوسری طرف جناب ان کے scripted plan کی طرف جو ان کا prank آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں prank تو ایک قسم کا جھوٹ ہے گناہ تو ایک الگ چیز ہے کہ یہ گھٹیا چیز ہے prank کرنا لیکن یہ جو تھا یہ scripted plan prank تھا اس میں کوئی وہ نہیں لگ رہا تھا لیکن اس میں گھٹیا چیز آپ نے ایک notice کی ہوگی وہ notice یہ کیا ہے کہ جو آپ کی بہین کا رشتہ ہے وہ جو بھی تھی آپ کی کزن تھی جو بھی تھی میں نہیں جانتی لیکن تھی تو آپ کی بہین نہیں بہین کر کے بلاتے ہوں گے جو بھی ہے لیکن اس کو آپ نے فرضی بیوی بنایا اور ایک آپ drama نہیں بتا رہے تھے دکھا رہے تھے کہ کچھ drama serial نہیں چل رہا تھا بلکہ آپ کی real life کا ایک content بن رہا تھا اس میں آپ نے اس کو تھکا ہوا لینگا پینا کے اس کو بٹھا دیئے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہ اچھا prank کی آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ لوگوں نے notice کی ہو کہ گھونگرٹ اٹھانے میں دو منٹ الگتے ہیں کنگل کا نا بار بار گھونگرٹ تک ہاتھ جاتا تھا لیکن اتارتی نہیں تھی مطبع اتنی کوئی سستی acting انہوں نے اپنے prank میں کی جس کو دیکھ کے مجھے غصہ آرہا تھا کہ میں تین چار چپٹیں جا کے مارو ان کو مطبع صاف بتا چل رہا تھا کہ پورا prank ہو رہا ہے اور دونوں ماں بیٹی کی حرکت دیکھی تھی اس طریقے سے مطبع ذرکر نین کے ساتھ behave کر رہی تھی جیسے کہ انہوں نے خریدہ ہوا غلام ہے ان کا اور اس prank میں ایک چیز واضح ہوگی کہ یہ گھر ذرکر نین کا نہیں ہے بلکہ کمل افساب کا ہے بار بار کہہ رہی تھی دفع ہو جو مطبع اس میں سارا prank تو ہو رہا تھا ہم بھی ہس رہے تھے وہ بھی انجوائے کر رہے تھے ان کو views بھی مل گیا سب کچھ ہو گیا لیکن loss کس کا ہوا جو mentally torture کون ہوا کس کے ساتھ abuse ہوا وہ تھی ان کی بچی ان کی بیٹی آئیزر جس کے ساتھ مسلسل mentally وہ torture میں ہو رہی تھی جس کے ساتھ mentally abuse ہو رہا تھا مطبع ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ یار یہ prank ایک سمجھدار انسان کو تو سمجھ آ سکتا ہے لیکن وہ بچی مسلسل اس prank میں روئے 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 جا رہی تھی ان کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں نے چلو بغیرتی اور بحیائی تو سٹارٹ کی ہے تم لوگوں کی ہوں گی کوئی مجبوریاں financial crisis ہوں گی جس کے base کی اوپر تم لوگ مجبور ہوگے کیمرے کے آگے ناچنے کودنے کے اوپر لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں پر تو رحم کرو at least تم لوگوں نے ناچ کود کے پیسہ کا مال ہی ہے تو اب اپنے بچوں کو تو کمس نہ کرو ان کی آخرت کو تو خراب نہ کریں ان کے constant کے بغیر ان کو کیمرے کا ان کو content کا حصہ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ parents ہو تو آپ اپنے بچے کا ساتھ کچھ بھی کرو دنیا میں مجھے یہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو بچوں کے ساتھ ہمارے ایک مسلم society میں مسلم society میں بچوں کے ساتھ جو سب سے بڑا abuse ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں کہ یہ جو parents اپنے بچوں کو content کا حصہ بنا رہے ہیں اور اس طرح کی گھٹیا پرینک کا حصہ بنا رہے ہیں ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ مطلب یہ کر کے آ رہے ہیں وہ بچے مسلسل اس میں رو رہی ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پرینک ہے اس نے کون سے زندگی دنیا دیکھی ہے کہ آپ اس کے سامنے اتنا گھٹیا پرینک کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہی ہوگی تو یہ وہ اور اس کے سامنے جو parents کا behavior تھا مسلسل ایک بچے کی ذہن کے اوپر اس کو منٹی طور پر پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے کیا وہ سیکھ رہی ہوگی تم سے کیا وہ تربیت پا رہی ہوگی تم لوگوں سے مطلب سمجھ نہیں آتی کہ اتلیس آپ کچھ پیسہ صرف نہیں دینا ہوتا اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو تربیت بھی دینی ہوتی ہے اور یہ تم لوگ گھٹیا تربیت دے رہے ہو اگر تم لوگ اپنے بچوں کو یہ تربیت دوگے تو تم لوگ اس سٹیج پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوگی لیکن مجبوریوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو ناچنا کودنا پڑا لیکن اتلیس اپنے بچوں کو اس سٹیج پہ نہ لاؤ جس سٹیج پہ آپ لوگ مجبوریوں کی وجہ سے آئے تھے تو بڑا حسوس ہوا اور اس کو لٹرلی چائلڈ ابیوز کہا جاتا ہے ایک مسلم سوسائٹی میں ایک بچے کے لیے کل آپ کی بچی شاید رہ راست پہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی نیک بنائی ہو اور اس کو یہ اچھا نہ لگے جو آپ آج اس کو کانٹنٹ کے حصہ بنا رہے ہیں اس کی شاید اجازت کل کو وہ آپ کو نہ دیں لیکن یہ جو آپ اس کی زندگی کی قیمتی دن ایک کانٹنٹ بنا رہے ہیں اس کا کون کفارہ دا کرے گا میرا صرف آپ لوگوں سے یہ سوال ہے جنابی پہن جیسی کزن کو آپ نے سرخ جوڑا پینا کے فرضی بیوی بناتے ہوئے آپ کو کوئی فیملی ویلیوز کا نہیں سمجھ آئی کہ آپ کی گھر میں کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہیں لگتا تو مجھے یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ویلیو وجود ہی نہیں رکھتی آپ لوگوں کے گھروں میں بہت شرم آئیے یہ سب چیزیں دیکھ کے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ